خاد سنکٹ سے جوج رہے کسانوں کے سامنے نئی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے حال ہی میں رائسین میں سرکاری گودام میں پہنچی خاد امانک پائی گئی جب تک یہ ریپورٹ آئی کسان بڑی ماترہ میں اس خاد کا استعمال کر چکے تھے کروان کے مطابق اس امانک خاد کے اپیوک سے کسانوں کو دو کروڑ تک کا گھاٹا ہو سکتا ہے اور یہ معاملہ کیول رائسین بھر کا نہیں ہے سرکار نے جو روی سیزن میں خاد اور کٹناشک کے سیمپل لیے ہیں ان کی ریپورٹ اٹکی ہے یعنی سیمپل کی ریپورٹ امانک پائی جاتی ہے تو سوچیے کیا ہوگا کسانوں کا دیکھئے یہ مدی پردیش میں اس سمیں خاد کے لیے بھاری مارہ ماری ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ خاد کی کوئی کمی نہیں ہے کسانوں کو خاد مل رہی ہے لیکن جو خاد کسانوں کو دی جا رہی ہے وہ اتپادن بڑھانے والی ہے یا گھٹانے والی کیونکہ رائسین میں جو خاد ماتی گئی وہ امانک ملی ہے کسانوں کے لیے 150 ٹن این پی کے خاد پہنچی تھی اور 80 ٹن خاد باٹی جا چکی تھی اب اس خاد کی بجے سے 576 ٹن اتپادن کم ہونے کا انمان ہے اس طرح سے کسانوں کو قریب دو کروڑ روپے کا گھاٹا ہونے کا اندیشہ ہے سیمپل گیا ہے تو امانک کی روپورٹ ابھی بیچ میں آئی ہے 90 ٹن کا لات کا 50 ٹن امانک ہویا 50 ٹن یہ رکھا ہوا اس میں سے 50 ٹن کا لات میں سے نہیں کونچا ابھی تو رکھا ہوا ہے سبھی رکھا ہوا ہے وہاں کی وہ دوسرا جی لات وہ تھے ان میں سے دوسائیوں کے لیے 10-30 ٹن پتہ دی نہ کول خاد بلکی کیٹ ناشک بھی نقلی ہے اگست 2022 میں ساغر کے بندہ کے ایک کسان شیطل کمار رجک نے تھانے کے سامنے خود کو آگ لگا کر آدمتیا کر لی تھی کسان نے نقلی دبا کے اپیوگ سے برباد ہوئی فصل کو لے کر تھانے میں شکایت کی اور شکایت پر کاربائی نہ ہونے سے شیطل بہت پریشان تھا اس گھٹنا کے بعد بھی ذمہ داروں نے کوئی سود نہیں لی ہے نرمدہ پورم زلے کے پیپریہ میں سوجنی گاؤں کے کسان چین سہ کی چھ اکڑ کی دھان کی فصل کیٹ ناشک کے چھڑکاؤں کے بعد پوری طرح سوکے چین سہ کا آروپ ہے کہ کیٹ ناشک نقلی ہے دوسرے کھیت میں اوڑی تھی باقی میں کنار سوکی تھی یہ کہیں کھیت نہیں میرے دو کھیت ہے تو یہوں میں چھ اکڑائی گی ملا گیا بیچ والے کی نہیں سوکی بیچ کی بھائی سوکی ہے جی میں میری دبائی ڈلی اوڑ گئی ہے مطلب میری دھان میں جیسے ہی دبا ڈالی اس کے تیسے دن اس کا سوکنا سرو ہو گیا اور پانچوے چھٹوے دن وہ پوری طرح نشٹ ہو گئی پوری پچل سسٹم کی لیٹ لتیفی سے ہر سیزن میں کسانوں کی فسل داؤں پر رہتی ہے پہلے تو سمائے پر پریاب سیمپل نہیں لیے جاتے اور جتنے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو ان کی ریپورٹ لنبے سمیہ تک اٹکی رہ دی اس بار بھی معاملہ ایسا ہی ہے کرشی منتری کمل پٹیل کے گرہزلے ہردہ میں دو سو دو سیمپل لینے کا ٹارگی جس میں سے ایک سو باتیس سیمپل لیے گئے پر جانچ کے لیے بھیجے صرف ستانوے سیمپل اور ان میں سے بھی اب تک ایک کی بھی ریپورٹ نہیں آئی ہے اور ایسا ہی حال سنسکار دھانی جبل پرکہ اب سوال یہ ہے کہ یدی کسان اس خاد یا کیٹنا شک کا اپیوگ کر لیں اور بعد میں جانچ ریپورٹ میں خاد اور کیٹنا شک امانک پائی جاتی ہے تو کسان کیا کرے گا تب تک اس کی فصل یا تو پوری طرح برباد ہو جائے گی یا اس کا اتپادن پر گہرا اثر پڑے گا سرکار خود کو کسان ہی تیشی بتاتی ہے لیکن کرشی بیبھاگ کی سیمپل لینے اور انہیں سمیہ پر نہ بھیجنے کی خوایت سے یہ کمپنی کو فائدہ پہنچانے والی خوایت زیادہ نظر آتی ہے دسوطر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کرے ہمارا ایپ دسوطر آپ ہماری خبریں دسوطر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بوک اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس ایپ